بسم اللہ الرحمن الرحیم تمام یوٹیوب پر ہمیں دیکھنے والے ناظرین کو خوش آمدید اور السلام علیکم آج تریخ ہے چودہ اکتوبر دوہزار بائیس اور میں ہوں آپ کے ساتھ ڈاکٹر عمران الحق ناظرین اکرام وفاقی دارالحکومت اسلام آباد سے کچھ تازہ ترین اطلاعات کیونکہ اس وقت میچ داخل ہو چکا ہے آخری مراحل میں اور بہت کم دن رہ گئے ہیں اب ہفتوں کی بات نہیں دنوں کی بات ہے اب ان پندرہ بیس دنوں میں معاملات کیا رخ اختیار کرتے ہیں اس کا اندازہ ساری دنیا کے سامنے روزے روشن کی طرح یہاں ہو جائے گا کہ کون بنے گا آرمی چیف ایکسٹینشن ہوگی آرمی چیف نہ آئیں گے اگر آئیں گے تو کون سے آئیں گے اگر ایکسٹینشن ہوگی تو پھر کیسے ہوگی کیونکہ بات ہو رہی ہے انتخابات کی تاریخ آنے والی ہے پھر وہی بات ہو جائے گی جو عمران خان صاحب نے کہا تھا جب تک الیکشن نہیں ہو جاتے جرنل باجبہ کنٹینیو کریں پھر ان کی بات میدان میں آگئی لیکن کیا یہ بات سب کو قابل قبول ہوگی انتخابات کی تاریخ کیسے آئے گی کیا کوئی اتحادی چھوڑے گا اگر اتحادی چھوڑے گا تو پھر شہباز شریف کدھر جائیں گے دوسری جانب نواز شریف اور مریم بی بی کو کون ہینڈل کرے گا یہ ساری کہیں نہ کہیں کیاس ہے لیکن آخری وقت میں سینیٹر آزم سواتی بزرگ محمر شخص ستر سال عمر ان کے ساتھ جو کچھ کیا گیا ان کو بے لباس کیا گیا وہ ایک خوفناک مناظر تھے اور اس کے بعد خاص طور پر سینیٹر آزم سواتی کی گرفتاری اور ان پر تشدد ان کو بے لباس کرنا اس کے بعد عمران خان صاحب کافی غصے میں ہیں نراض ہیں وہ کہتے ہیں ایک طرف مذاکرات کی باتیں ایک طرف معاملات تیہ کرنے کی باتیں ایک طرف ان کو روکا جا رہا ہے پیغام پنچایا جا رہا ہے ملاقاتیں کی جا رہی ہیں اور دوسری جانب جو ان کے سینیٹر ہیں یا پارلیمنٹیرین ہیں پی ٹی آئی کے ان کو بے تکیر کیا جا رہا ہے یہ ہے معاملہ اس سے کشیدگی کچھ زیادہ ہوگی اور خان صاحب کافی غصے میں ہیں وہ جاننا چاہ رہے ہیں آخر یہ کیوں ہوا یہ کیسے ہوا کیونکہ یہ کس نے کیا ہے یہ تو سب کو پتا چل چکا ہے وہ تو آزم سواتی صاحب بھی بتا چکے ہیں لیکن یہ کیسے ہوا کس کے حکم پر ہوا یہ اصل معاملہ بظاہر یہ کاروائی ایف آئی اے کی لگتی ہے پیکا قانون پیکا آرڈیننس کے تحت یہ کی گئی ہے لیکن پیچھے جس طرح سے فٹیجز غائب کی گئی سی سی ٹی وی فٹیجز غائب کی گئی سب چیزیں توڑ پھوڑ ہوئیں وہی سٹائل جو اماد یوسف ایر وائی کے ڈریکٹر تھے اماد یوسف کے گھر جس طریقے سے دھاوہ بولا گیا تھا رات کے ٹائم رات کی تاریخی میں جس طریقے سے ڈاکٹر شہباز گل کو اٹھایا گیا تھا ڈاکٹر شہباز گل کے ٹریور کے گھر گئے تھے اور ان کی فیملی کو حراس کیا گیا تھا بلکل وہی سٹائل آزم سواتی کے ساتھ ہوا کہ ان کو بھی اسی طریقے سے اٹھایا گیا اب وہ ساری چیزیں سامنے آ چکی ہیں توڑ پھوڑ سی سی ٹی وی فوٹیج ٹیلی فون لائنیں اکھارنا سب کچھ آ چکا ہے لیکن یہ سب کچھ کیوں کیا جا رہا ہے اگر جو جانے والے ہوتے ہیں وہ اس طرح کے کام نہیں کرتے اور جو ٹھہرنے والے ہوتے ہیں وہ ضرور یہ کام کرتے ہیں کہ جن کو اگر پتا ہو کہ میں نے پندرہ بیس دن کے بعد جانا ہے تو پھر وہ ساروں کے ساتھ گڑی گڑی تعلقات بناتے ہیں اور اچھی اچھی باتیں سنتے ہیں اور کرتے ہیں لیکن ایسا نظر نہیں آ رہا اور اس سے تمام پولیٹیکل پلیئر اور انٹرنیشنل پلیئر کے بھی کان کھڑے ہو گئے ہیں اب سفارت خانوں میں آوازیں اٹھ رہی ہیں غیر ملکی سفارتکار جو وفاقی دارالحکومت اسلامباد میں جو موجود ہیں کانسلیٹ خانوں میں جو صوبائی دارالحکومت میں موجود ہیں وہ پوچھ رہے ہیں کہ جناب یہ آخر ماجرہ کیا ہے کیا چکر ہے کیا اپائنٹمنٹ ہو رہی ہے یا نہیں ہو رہی کیا ایکسٹینشن ہو رہی ہے اور پھر اگر ایکسٹینشن ہو رہی ہے تو کس قانون کے مطابق ہو رہی ہے کیونکہ معاملہ تو پورے ہو چکے دوسری ٹرم پوری ہونے والی ہے تو ایکسٹینشن کس طریقے سے ہوگی اگر اس طریقے کی ایکسٹینشن ہوگی جو پرائیم منسٹر ہیں شباز شریف کیا وہ آن بورڈ ہیں کیونکہ ان کے بغیر پوسیبل نہیں ہے اور اگر وہ آن بورڈ نہیں ہیں تو پھر کرنی کس نے ہے کیا پہلے شباز شریف کو ہٹایا جائے گا اور نائے وزیراعظم لائے جائے گا پھر نائے وزیراعظم آ کے یہ سب کچھ کرے گا کیونکہ شباز شریف کے لیے آپ کو بتا دوں کہ نواز شریف اس معاملے میں بڑا کلیر ہے شباز شریف کا کہیں کہیں دل ضرور کرتا ہے کہ معاملات تیپ آ جائیں اور یہ سلسلہ اس طریقے سے چلتا رہے کیونکہ بڑی اچھی انڈرسٹیننگ ہے صبح شام بات ہوتی ہے اور تمام معاملات بڑے اعتماد کے ساتھ آگے بڑھ رہے ہیں اور شباز شریف تو یہی چاہتے ہیں لیکن نواز شریف صاحب کیا چاہتے ہیں نواز شریف صاحب بلکل نہیں چاہتے نواز شریف صاحب اور مریم بی بی وہ بڑے کونفیڈنٹ ہیں اب میں آپ کو اگلی خبر دے دوں وہ بڑے کونفیڈنٹ ہیں انہوں نے کہیں گفتگو کی ہے انہوں نے کہا ہے یہ سارا جو کچھ ہو رہا ہے یہ تو نہیں لگ رہا کہ یہاں پر کوئی روانگی کا محول ہے یہاں کوئی روانگی کا موسم بنا ہوا ہے انہوں نے کہا ایسا کوئی اقدام نہیں ہو رہا جسے پتا چلے رخستی ہے اور نئے آنے والے صاحب کے لیے جگہ چھوڑی جا رہی ہے نواز شریف صاحب نے ظاہر ہے وہ بہت کم بولتے ہیں اور سنتے زیادہ ہیں انہوں نے خاص اپنے سٹائل میں جو وہ کرتے ہیں آہستہ آہستہ سرحلاتے رہے پھر انہوں نے آنکھیں گھمائی اور گھما کر مریم بی بی کی طرف دیکھا اور مریم بی 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 بڑی کانفیڈنٹ تھی مسکرائے اور ایک دوسرے کو دیکھ کر آنکھوں ہی آنکھوں میں انہوں نے کہا ٹھیک ہے آپ کی بات سن لی ظاہر ہے وہاں بیٹھے کچھ اور لوگ بھی بڑے موتبر لوگ تھے انہوں نے کہا سر کچھ یہ جو کچھ سارا کچھ یہ ساری چیزیں کیا روخ اختیار کریں گی کیونکہ وہاں پر ایک سینیٹر آزم سواتی کو سبق سکھایا گیا ہے یہ تو جانے والے نہیں لگ رہے حالات اور پھر کسی نے بتایا کہ چھوٹے میاں صاحب بھی کچھ اسی طرف جھکاؤ رکھتے ہیں ایک صاحب اور بھی آئے تھے وہ بھی یہی کر کے گئے تھے کہ جناب ٹھیک ہے مگر سلسلہ یہ ہے کہ اعتبار کس پر کیا جائے اعتماد کس پر کیا جائے تو میاں صاحب بڑے اثر و رسوق سے وہ کہتے ہیں جناب یہ آپ فکر نہ کریں میرا جو گول ہے وہ میں اچیو کروں گا اور نائے آرمی چیف ضرور آئیں گے نواز شریف صاحب نے کہا نائے آرمی چیف ضرور آئیں گے اور کیسے آئیں گے یہ انہوں نے کہا کہ ہم پر چھوڑ دیں پھر انہوں نے کہا اور چیزیں شباز شریف صاحب کو بھی کنوے کیا ہوا ہے کیونکہ اسحاق دار صاحب نے ابھی جو تبدیلی آئے گی یکسر کچھ نہ کچھ ایسا ہو جائے گا کہ اس سے موسم تھوڑا سا مزید کھلے گا اور وہ آئے گی اسحاق دار صاحب جو گئے ہوئے ہیں اور امریکہ وہاں سے آئی ایم ایف ورلڈ بینک عالمی مالیاتی ادارے اس نویت کے ادارے ہیں لیکن وہ نواز شریف صاحب کے مہتمد خاص کے طور پر گئے ہیں اور امریکی انتظامیاں سے ان کی ملاقاتیں ہیں واپس وہ جب آئیں گے وہ لندن سے ہو کے جائیں گے اور جب لندن سے ہو کے جائیں گے تو میاں صاحب کو بتائیں گے کہ جناب کیا نتیجہ نکلا ہو سکتا ہے اس دوران میاں صاحب کوئی دو چار کالیں بھی کریں یہ سارا کچھ جب ہو جائے گا اسحاق دار جب لندن سے پاکستان پہنچیں گے تو اس میں مزید چیزیں کلیر ہو جائیں گی اب اس میں ایک اور چیز ہے کہ شباز شریف کو بڑے میاں صاحب نے کہہ دیا ہے کہ سارے معاملے میں آپ نے خود کو کونفیڈنٹ رکھنا ہے اپنے آپ پر مکمل اعتماد رکھنا ہے اور کسی بھی قسم کی کوئی غلطی نہیں کرنی اور جو بات ہے اس میں بڑے میاں صاحب کو اعتماد میں لیا جائے گا اس کو بتایا جائے گا کسی بھی طرف سے کوئی بھی پریشر آتا ہے تو وہ ایک چینل وہ قائم ہو چکا ہے وہ کسی اور طریقے سے ہوگا افیشل لائن استعمال نہیں کی جائے گی ہو سکتا ہے کوئی پیسنجر آئے اور پیسنجر کی صورت میں مسینجر آئے اور اس میں وہ چیزیں ہو جائیں گی اور اس لیے جی تیاریاں بھرپور ہیں نواز شیف صاحب کی اور میاں صاحب کونفیڈنٹ ہیں سو فیصد پر اعتماد ہیں وہ کہتے ہیں یہ معاملہ مجھ پر چھوڑ دیں چینج آف کمانڈ کا سمری بھی موو ہوگی اور آرمی چیف بھی لگیں گے اور وہ کہتے ہیں بڑے ہی پروفیشنل آرمی چیف لے کر آئیں گے اس لیے اس چیپٹر پر زیادہ ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں انہوں نے کہا انجوائے کریں دوسری جانب دوسرا سیناریو جو ہے وہ یہ باتیں چل رہی ہیں کیونکہ دوسری جانب عمران خان صاحب نہیں اب باتیں ذرا دوسری سائٹ سے خود ہی کھل رہی ہیں اور تو خان صاحب کو بھی بہت اندازہ ہے خان صاحب سمجھ گئے ہیں کہ جو کچھ کہا گیا ہے جو کچھ کیا جا رہا ہے اور جو کچھ بتایا جا رہا ہے اور جو مسینجر آ رہے ہیں پیغامات لے کر وہ باتیں کرتے ہیں چیزیں گڑ بڑ ہیں ان کو انگیج رکھا جا رہا ہے اور انٹینشنل طور پر دانستہ طور پر انگیج رکھا جا رہا ہے اور یہ استعمال ہونے کے لئے کوئی بھی تیار نہیں ہے نہ ہی شہباز شریف صاحب تیار ہیں اور نہ ہی عمران خان صاحب تیار ہیں ٹیشو پیپر بننے کے لئے اب کوئی تیار نہیں ہے وہ پھونک پھونک کر قدم رکھ رہے ہیں اس میں اسی دوران ایک اور پلیئر ہیں زرداری صاحب وہ ماسٹر پلیئر ٹو ہیں کیونکہ چیزیں ان کے ساتھ تیہ تھیں معاملات ان کے ساتھ تیہ ہوئے تھے ان کے ساتھ بلکل دوسرے معاملات تیہ ہوئے تھے یہ تھا اگلا سیٹ اپ یعنی کہ اگلے الیکشن کے بعد وہ زرداری صاحب انجوائے کریں گے یہ سب کچھ ہوگا اب دیکھنا یہ ہے کہ چیزیں ایک دوسرے پر نظر رکھی ہوئی ہیں اور پنجاب حکومت درمیان میں پنجاب حکومت بھی موجود ہے وہ کیسے واپس ہونی ہے اس وقت فوکس ہے اتوار کا الیکشن اور اتوار کو زیمنی الیکشن ہو رہے ہیں آٹھ سیٹوں پر عمران خان صاحب الیکشن لڑ رہے ہیں نومی سیٹ پر جناب شاہ محمود کرشی صاحب کی بیٹی اور ایک سیٹ پر الیکشن نہیں ہو رہا وہ ملتوی کر دیا گیا ہے خورم ایجنسی پر مولانا فضل الرحمان جیو آئی فیہ صاحب اور ان کی پارٹی الیکشن کمیشن گئی کہ جناب الیکشن کروائیں انہوں نے کہا فوری طور پر نہیں ہو سکتا مناسی وقت پر ڈیٹ دی جائے گی لیکن وزارت داخلہ نے ایک چٹھی اور لکھ دی ہے الیکشن کمیشن آف پاکستان کیونکہ الیکشن کمیشن نے سارے صوبوں اور ساری اتوارٹی سے رائے لینے کے بعد الیکشن ملتوی کرنے کی وزارت داخلہ کی درخواست مسترد کر دی تھی اور الیکشن ایس پر شیڈیول اناؤنس کر دیئے تھے لیکن وزارت داخلہ رانہ سناؤلہ کی وزارت نے ایک چٹھی اور لکھ دی ہے اور انہوں نے کہا ہے بد امنی کا خطرہ ہے حملوں کا خطرہ ہے اسی وجہ سے ایک بار پھر ریویو کر لیں پھر دیکھ لیں مطلب یہ تھا کہ جو آپ کو کہا جا رہا ہے وہ کریں الیکشن ملتوی کریں اس کا مطلب تھا کہ اگر الیکشن ہوتے ہیں تو عمران خان صاحب کلین سویپ کر رہے ہیں کوئی دھاندلی کا امکان نہیں ہے اگر کسی نے کوشش کی تو اس کا نتیجہ ہی وہی نکلے گا جلاو گھراو اور چیزیں یہ چیزیں افورڈ نہیں کی جا سکتی کیونکہ اس وقت جو صورتحال ہے وہ انتہائی پرلے درجے کی خراب صورتحال ہے تو دیکھتے ہیں جناب کیا ہوتا ہے آپ بھی دیکھیں ہم بھی دیکھتے ہیں اب تک کے لئے تو یہی صورتحال تھی آپ کو اپ ڈیٹ کرتے رہیں گے اللہ حافظ